آپ کو اخباروں سے معلوم ہی ہوگا کہ جب تحریک طالبان افغانستان نے باغرام ائر بیس پر قبضہ کیا تو وہاں پر امریکی فوجیوں نے 2300 تی ٹی پی کے ملٹنٹس کو گرفتار کیا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا اور باغرام ائر بیس پر قبضہ کرنے کے بعد تی ٹی اے نے وہاں پر جتنے لوگ قابض تھے ان سب کو رہا کر دیا چھوڑ دیا اس کے بعد 2300 تی ٹی پی کے ایکٹیو ملٹنٹس جو کہ پاکستان کے خلاف پچھلے دہائی سے تقریبا جنگ کرتے آئے ہیں اور دہشت گردی کرتے آئے ہیں وہ نہ صرف رہا ہو چکے ہیں بلکہ ان کے کئی انٹرویو اب منظر عام پر آ چکے ہیں جن کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں اور ہم اپنی جدوجہد پاکستان کے خلاف جاری رکھیں گے ایسے میں فواد چودری اور شیخ رشید کے بیان ہمارے سامنے آئے ہیں کہ نئی نئی ہماری تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ باچیت ہو گئی ہے اور انہوں نے ہمیں گیرنٹی کیا ہے کہ جی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف کسی صورت بھی استعمال نہیں ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیرنٹی کافی ہے؟ بلکل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے اریسٹ کیا جائے نہ صرف اریسٹ کیا جائے بلکہ ان کو پاکستان ایکسٹرڈائٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے کورٹس کے اندر وہ اپنے جرائم کے حوالے سے جواب دے ہوں اور ان کے جرائم کی سزا دی جائے یہاں پاکستان کے اندر سزا دی جائے کیونکہ ٹی ٹی پی بیسکلی ایک پاکستانی تنظیم ہے ان لوگوں کو ایکسٹرڈائٹ کر کے یہاں بھیجا جائے اور جو دہشت گردی انہیں کی جس طرح اپی ایس کے بچوں کو انہیں قتل کیا جس طرح پاکستان کے بازاروں کے اندر سکولوں کے اندر کالجیوں کے اندر مسجدوں کے اندر چرچز کے اندر انہیں بم دھماکے کیے ان تمام عمال کا انجام ان کو ملے ان تمام عمال کی سزا ان کو ملے مطالبہ پاکستان کی حکومت کا یہ ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ارسٹ کیا جائے اور پاکستان کو ہینڈ اوور کیا جائے اور یہ جو ہمیں جھوٹا موٹا وعدہ کر دیا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس سے کوئی بات نہیں بنے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ ہے